ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی لاہور کی طرف سے سکولرشپ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ صرف اون سٹوڈنٹس کے لئے ہے جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں سٹیڈی کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کی طرف سے ایچی سی نیڈ بیس سکولرشپ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں صرف ایسے طلبہ اور طلبات اپلائی کر سکتے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بی ایس فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں یعنی کہ بی ایس فرس سمیسٹر مورننگ پرگرام کے جو سٹوڈنس ہیں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی سمیسٹر کے طلبہ و طلبات اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اچھی سی نیڈ بیس کالرشپ کے لئے صرف مورننگ پرگرام کے جو سٹوڈنس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایوننگ پرگرام یا سیل فائنانس کے سٹوڈنس اس میں اپلائی کرنے کے لئے لیجیبل نہیں ہے تمام سٹوڈنس کو پندرہ جون سے پہلے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرنا ہوگی اور آپ لوگ اپلیکیشن فارم پنجاب انیویسٹی لاہور کی ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تمام سٹوڈنس کو اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا اور تمام تر ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا اور کالیج اکاؤنٹس اوفیس میں جو ہے پندرہ جون سے پہلے تمام تر ڈاکومنٹس اور اپلیکیشن فارم جو ہے سمیٹ کرنا ہوگے اگر بات کریں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے سمیٹ کمانے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ کے پیبنٹس وفات پا چکے ہیں تو ان کی وفات کا جو سرٹیفیکیٹ ہے یعنی کہ دیت سرٹیفیکیٹ وہ ہونا چاہیے اگر ڈائیوارس ہو چکے ہے یا لیدگی ہو چکی ہے تو اس کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اگر اپلیکیبل ہے اس کے بعد پیڈ یوٹیلٹی بل وارٹر ایلیکٹر سیٹی این گیس ان تینوں کے بل اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو یہ آپ نے سمیٹ کمانے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پیبنٹس سے سب کا بھی ملازمین ہیں اور ان کا جو سکیل ہے یہ ایک سے چار تک ہے تو ان کا انکم سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈومیسائل ہونا چاہیے ان سٹوڈنس کا جو پنجاب کے انڈر ڈیوائلپ ڈسٹرک سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ نے جو بھی لاسٹ اپ ایکزیم دیا اس کا ریزرڈ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے اپلیکشن فارم کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اور سمیٹ کرنے ہیں اگر آپ سکولرشپ فارم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ویب سیٹ کے اس پیج پر آنا ہوگا اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپٹر میں مل جائے گا وہاں سے سے اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اچیسی نیڈ بیس اینڈ پیف سکولرشپ تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپلیکشن فارم پر کلک کرنا ہے اچیسی نیڈ بیس کے تو اس پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اپلیکشن فارم ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگ اپلیکشن فارم دیکھ سکتے ہیں اس میں جو جو بھی ڈیٹیل پوچھی جا بھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر دینی ہیں اور یاد بہے کہ آپ نے authentic information دینی ہے کوئی بھی آپ لوگوں نے mistake اس میں نہیں کرنی یا آپ لوگوں نے غلط information نہیں دینی otherwise آپ کی application entertain نہیں کی جائے گی اگر آپ کو کوئی step نہ سمجھ جائے تو آپ لوگوں نے comment میں پوچھ لینا ہے میں آپ لوگوں کو تمام سوالات کے answer دے دوں گا اس کے علاوہ مزید information بھی آپ کو اسی page پر مل جائے گی اگر آپ کے پاس income certificate نہیں ہے دینا آپ لوگ income جو affidavit ہے یہ بھی submit کر سکتے ہیں اسے آپ نے fill کر کے application form کے ساتھ attach کرنا ہے eligibility by tabia کی بات کریں تو اسے آپ نے open کر لینا ہے eligibility by tabia کی مطابق سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ وہ طلبہ و طالبات apply کر سکتے ہیں جنہوں نے ایسی universities یا degree awarding institution میں undergraduate program admission لیا ہو جو HEC یعنی کہ higher education commission سے recognize جوں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ طلبہ و طالبات apply کر سکتے ہیں جنہوں نے کسی بھی عدابے میں admission married based پر لیا ہو یعنی کہ admission policy کے مطابق لیا ہو اور جو student financial need کے لیے پہلے ہی کسی عدابے میں enroll ہیں تو وہ بھی اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو scholarship award committee ہے وہ آپ کے financial background کو دیکھے گی یعنی کہ آپ کی family income کو دیکھا جائے گا آپ کی need کو دیکھا جائے گا کہ آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں تو اس بیس پر آپ کو scholarship دی جائے گی اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جنہوں نے self finance پر admission لیا ہے یعنی کہ جنہوں نے evening پر program admission لیا ہے تو وہ اس کے لیے apply نہیں کر سکتے یاد بہے کہ scholarship میں آپ کو actual tuition fee دی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ہر مہینے چھ ہزار کا stipend دیا جائے گا اور آپ کی جو family income ہے یہ 45000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی 45000 سے زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کے لیے apply نہیں کر سکتے یہ تھی scholarship related important update اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انصف دے جائیں گے مزید information یا رہنمائی کے لیے آپ لوگ دے گئے contact number کے تو رہنمائی کے پوچھ سکتے ہیں